اگر ہمارے مطالبات کو تسلیم نہ کیا گیا تو ہم حد ہر حد تک جائیں گے سرکاری سکولوں کی نچکاری کے خلاف مری، کہوٹا، کوٹلی، ستیاں، کلر سیدہ سمیت زلہ بھر کے مرد و خواتین اساتذہ نے اتجاجی مظاہرہ کیا اساتذہ نے مری کے مال روڈ پر اتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعر بازی کی مظاہرین تا کہنا تھا کہ سکولوں کی نچکاری کسی صورت قبول نہیں ہے ان سرکاری سکولوں میں غریب لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان سے تعلیم کا حق چھینہ جا رہا ہے سلام علیکم آج کے والے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم تمام فیملز بھی آگے آئی ہیں کیونکہ فیملز جو ہیں وہ ہمارے گورنمنٹ میں سب سے زیادہ تعداد رکھتی ہیں اور اس پروٹیسٹ میں یہ میں اس بات کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں ہیں یہ جو گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے ہماری حق تلفی ہو رہی ہے یہ جو لیف انکیشمنٹ ہے اس کے علاوہ یہ جو پنشن کو ختم کیا جا رہا ہے اور جو ہمارے ادارے جو ہیں پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں تو میں اپنی طرف سے اور اپنی تمام یہ جو میں فیملز کی طرف سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم بالکل بھی گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی تو اس کو بہت زیادہ جو ہے نا پر پرابلم ہوگی اگر ہم جو ہے بالکل بھی اس بات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لئے ہم ساری باہر نکل کے آئیں ہیں ہماری جو تعداد ہیں وہ میل سے بھی زیادہ ہیں اور اگر ہمارے مطلبات کو تسلیم نہ کیا گیا تو ہم حد ہر حد تک جائیں گے ہم ہر حد تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں اس لئے میں گورنمنٹ کو یہ وارننگ دیتی ہوں اپنی تمام فیملز کی طرف سے کہ ہم ماہیں ہیں اور جب آپ ہم ماہوں سے ٹکرائیں گے اور ہمارے لیے نہیں سوچیں گے ہمارے حقوق کے لیے نہیں سوچیں گے تو اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے اسحطہ نے مزید کہا کہ کسی بھی سرکاری سکولوں کی نرسکاری منظور نہیں ہے احتجاجی تحریک زلہ مری کے علاوہ پنجاب بھر میں جائی رہے گی احتجاجی مزہرہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے لیو ان کیشمنٹ کا کالا قانون ہم ملازمین پر نافذ کر کے ہمارا معاشی قتل کیا ہے اور پنشن رولز میں نئی نئی ترمیم کر کے مزید قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اسی سسلے میں پنجاب بھر کے ملازمین سراپہ احتجاج ہیں احتجاجی اساتھا کا بتانا تھا کہ یہ پڑھے لکھے پنجاب کے خلاف ایک بہت بڑی اور گھناؤنی سازش ہے جو کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی مری کہ کسی سکولوں کی نجکاری ہونے دیں گے جب تک انہیں یہ حق نہیں ملتا اس وقت تک تدریسی عمل مکمل طور پر موطل رہے گا اگر ہمارے مطلبات کو تسلیم نہ کیا گیا تو ہم حد ہر حد تک جائیں گے ان کیشمنٹ کا کالا قانون نامندور نامندور حرکاری اداروں کی نجکاری نامندور نامندور